پاکستان کا ذکر قرآن یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب نہیں پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے چودہ سو گرس پہتے تھے اس کے ذیبن میں پہلے تو آیت سننی جائے آیت نمبر دس ہے یہ سورہ انبیاء کی لَقَدْ أَنزَلَّا عِلَيْكُمْ كِتَابَلْ فِيِيَ ذِكْرُوَكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُو دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازی کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر تاکہ تم عقل سکھا اب یہاں اس آیت میں ذکر کے دونوں ماں نہیں ہو سکتے ذکر ہمارے حالات کا بیان یا ذکر نصیح تمہارے حصے کی نصیح لیکن ایک عظیم حدیث میں آکر بات پر اے وہ فتیغ ہو جاتے ہیں طویل حدیث سے عظمت قرآن کے موضوع پر وضور کا یہ وہ حدیث میں ایک خطبہ کہنا چاہئے اہب تمہیں نامی کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتنہا سا تکون فتمتون عن قریب ایک بہت پڑا فتمہ رنوہ ہوگا اس پر حضرت تیری فرماتے ہیں میں نے ارز کیا وَلْمَخْرَدُ مِنْهَا یہ سوارا کچھ تکون ہے لیکن یہ تمام چیزیں معلومات ہی ہیں تاہیمان آمنی کو فائدہ کیا ان ساری باتوں کا جواب پر جائے تب ان معلومات میں اضافہ ہوگی عمل کیا ہے اس سے بچار کا راستہ کونسا ہو یہ ہے اتنوار یہ ہے فرق صحابہ اکرام میں اور ہمارے باہر میں حضرت علی نے پوچھئے کہا اکرم آئے گا کیوں آئے گا کیسے آئے گا کیا سکولت ہوگی بل مسکر میں آئے گا اس پر آپ کا جواب ہے بہت طویر حدیث ہے میں صرف ابتدائی تنجیم نے اور آخری تنجیم نے سنا ہوگا کتاب اللہ فتنوں سے مچاؤ کراستہ اللہ کے کتاب فیہِ ذکر ماں بادکن وَخَبَرُ مَا عَبْلَكُم وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُم اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے تمہارے بات کی حد آتنی ہے یہ آگئے ہیں بات کی حد آتنی ہے اور تمہارے مابین جرمی کو اختلافات کا بھی ہوں گے ان کا حکم وَحُنْكَ حَلْوَن میں طویر حدیث ہے طویر حدیث ہے بہت پیارے پیارے جملے ہیں نَا تَنْخَضِعْ جَائِبُوْهُمْ وَلَا يَخْنُقُواْنْكَسْرِدِ لیکن میں آخری جملے سکھا رہا ہوں من قَالَ بِهِ صَدَقَ جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں بھول بات کہے گا وہ سچ کراؤ ٹھَابُواْ وَمَنْ حَكَمَا مِهِ آدھا دار اور جس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عملی کیا وَمَنْ عَمِلَا مِهِ اُجِرَا اور جس لیے اس قرآن ہی تھی آپ کو عجر مل کر رہے گا اور آخری ٹکرآن ترین ہیں میرے لیے بہت بڑی بشارت تھے بہت بڑی بشارت اور بھی جو میرے ساتھی اس تعلیم و تعلیم و قرآن میں لگ جائے ان کے لیے بڑی بشارت تھے وَمَنْ دَعْئَا يَرْوَي فَقَدْ قُلْنِي آئِنَا سِرَافِ مُسْتَقِی جو اس قرآن کی طرف قُلائے رہے ہیں تو اس کی ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی طرف یعنی کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو کسی کو فائدہ ہو نہ ہو ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوا ابو نام کو فائدہ نہیں ہوا اس سے کوئی حرف قدور پر تو نہیں آتا سنوالعہ سے مَنْ دَعْئَا يَنِي فَقَدْ قُلْنِي فَقَدْ قُلْنِي اَبْرَبِ ذَوَازُ الْنَرَبِ وَاقْفِی ہو چکی اس کی ہدایت ہو چکی سراتِ النتقیم کی طرف اللہ عمر رب نے جعل دا اب دیکھئے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو در تیسے مری اسرائیل آپ کو معلوم سخت اعزاب میں تھے فیرونی ملی جعل دا آپ کے رہے تھے اور پھر خاص طور پر جو اصحاب دیکھا تھا فیرون نے اس کے بنا پر اس نے مشورہ دیا گیا تھا کہ مری اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اس نے قتل پر دیا گیا وہ جو اکبر نابادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدناب نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کانیس کی رسو جی کانیس بنا دیتا تو قتل ہو گئے ہوتے یہ میں تو کب ہی گائی ہے وہ قتل آگو رات تو مری اسرائیل نے کہا ہے موسا ہم پر تو آپ کے آدھے سے پہنے بھی مسائد اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری تخطیر میں تو فرق واقع نہیں اس کے جواب میں موسیٰ کا قول پر غلو آئے موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے جیسے کہ کر دیا فرعوب اس کا ناؤرش کر ورث کر دیئے وَيَسْتَخْنِكَوْمُ فِي الْعَرْضُ وَرْتُمْهِ سِلَافِ اِبْنِ زَمِينَ کی آئیتہ بات بس سلافت ابو دعوت رہضت دعوت کی سلیبان کی تعلوت کی سارے سلافت نے کس کی فَيَنْزُرَكَيْفَتْ عَمَلُونَ پھر وہ دیکھے تم کیا کرتے یہ فَيَنْزُرَكَيْفَتْ عَمَلُونَ بہت اہل میں ہے ہمیں میرے ادھا نے ہندو کے ذنبے سے بچایا ہمیں اعداد نہیں دیا پھر دیکھیں کہ تم کرتے کیا تم اپنے وعدوں میں سچے نکلتے ہو یا جھوٹے فریبی میں بکار نکلتے ہو یا وعدہ پورا کردے والے یہ گویا کہ ایک امتحام اللہ کی توسر ہاں ان ساٹھ برس سے زیادہ ہو گئے باسد برس اس امتحان سے مقتلع ہے اور ہر نزید تلو ہو رہا ہے ہماری ناکامی اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمائے ہو رہی ہے یہ فیلڈ اٹر یا ایو نزید آور اُسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُوَلْ لِمَادَاتُوا لِمَا يُخِي اِزَادَاتُوا لِمَا يُخِي اہلِ ایمان لبیٹھ کرو اللہ اُس کے رسول کی پھوکار پر جبکہ وہ تمہیں پھوکارے کچھ چیز کی طرف جس سے وہ تمہیں زندہ تند دے گا اب دیکھیں یہ مسئلہ آگیا جو میں نے موضوع رکھا تھا آج کے لیے یہاں اُس کا ایک اُس کی مثال آگے لیے اِمَا يُحِي پو تو چاہ پہلے مردہ سے ہوا ہے نہیں مردہ چاہ پہ سار مکہ کے مردہ سے یہ نہ تو تھے چلتے پھلتے تھے روحیں مر گئے تھی ان کے یہ نسمانی موجود قبر بن گیا تھا جس میں روح جو ہے دفن یہ چلتے پھلتے مقبر ہے یا چلتے پھلتے تازی ہے چلتے پھلتے تازی ہے ایرمی حباب لبیٹھا ہو اللہ اور اُس کے رسول کی پھوکار پر جبکہ رسول تمہیں پھوکارے کس بات کی طرح جو تمہیں حیات روحانی عطا کرے گی حیات نسمانی تو ہے حیات پھر تم ہو یہ چوپائوں کی مادردیں ان سے بھی گئے وہ روحانی زندگی تمہیں دینے کے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہوتا رہی ہے تمہارے لئے جہاد کا راستہ کھونا ہے تمہیں اپنی سندگی کا موقع دیا ہے کیا کتنا پیارا شیر فارسی کا منت مدے کہ خدمت سلطہ ہمیں کنی دیکھو کوئی حسان نظر ہو کہ تم باقشاہ کی خدمت کر رہے ہیں منت مدے کہ خدمت سلطہ ہمیں کنی منت سلاسہ یوں کتنا پیارا شیر فارسی کی خدمت کر رہے ہیں اس کا حسان مانے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت پر محبور کر رہے ہیں تو جس سے اللہ اپنے دین کی خدمت پر محبور کر رہے ہیں اس پر تو اللہ کا بہت بڑا حسان ہے تو اس کا حسان مانے جاں محبور کر رہے ہیں